ابرام لوت کو چھڑاتا ہے اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور اعلام کے بادشاہ قدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشاہ اور ادمہ کے بادشاہ سنیب اور زبوین کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سغر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ قدر لا عمر کے مطی رہے پر تیرمیں برس انہوں نے سرکشی کی اور چودھویں برس قدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو استعرات کرنیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور ایمیم کو سبی کریتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شاعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسفات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسی سون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور عدمہ کا بادشاہ اور زبوییم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مار کا آرائی کی تاکہ علام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور علاصر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلے میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور انیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم اہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لیا ملکِ صدق ابرام کو برکت دیتا ہے اور جب وہ کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھیرا تو صدون کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملکِ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور محل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابرام نے سب کا دسمہ حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے پر ابرام نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداون خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کی جو میرے ساتھ گئے سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں جو ساتھ گئے جو ساتھ گئے Jesus is the light of the world.